اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ایک پھکی کے رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو مجھے بہت سی بچیوں نے فرمائش کی ہوئی تھی اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں میں بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 گرام علسی 2 ٹیبل سپون اجوائن 100 گرام وائٹ زیرہ 100 گرام سونف 1 ٹیبل سپون کلونجی 20 سپون بلیک سالٹ اب ان سب چیزوں کو میں ہلکی آنچ پہ میں ان کو بھون لوں گی اب چیزیں الگ لگ بھونیں تاکہ یہ ان کی پسائی اچھی سے ہو سکے سونف تھوڑا ٹائم زیادہ لیتی ہے پسنے میں اس کو الگ سے ہم نے بھون لیا اب یہ دیکھیں زیرہ اور وہ جو اجوائن تھی ہمارے پاس اس کو ہم نے الگ سے بھون لیا اب ایک سے دو منٹ آپ نے ان کو بھون لیں زیادہ اگر بھون لیں گے تو ٹیسٹ کروا ہو جائے گا یہ پکی بہت ہی مفید ہے ان سب بیماریوں کے لیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میرا عزمائیہ ہوا ہے یا جس کو بھی میں نے بنا کے دیئے اس نے استعمال کیے یہ اس میں سانس کا جن لوگوں کو پرابلم ہے وہ اس کے لیے بہت مفید ہے جن لوگوں کو میدے کی جلن تہذابیت میدے کے پرابلم دکاریں آنا کھٹی اس طرح کا اس کے لیے بہت مفید ہے گھٹنوں کا جوڑوں کا پٹھوں کا درد اس کے لیے مفید ہے یا میں السی کو بھونوں گی السی کو بھونتے وقت آپ تھوڑی احتیاط کریں کیونکہ یہ جب اس کو ہیٹ ملتی ہے تو یہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا آنچ ہلکی کریں اور پھر اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا بھون لیں یہ پکی ان بچیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جن کو پیریرڈ ریگولر نہیں آتے یا ٹھیک طرح سے نہیں آتے وہ اگر اس کو ریگولر یوز کرتی ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے آپ نے اس کو میں کھانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو بھون لیں نا سب چیزوں کو الگ لگ اور پھر آپ نے اس ان کو پیس لینا ہے لیکن آپ کوئی بھی چیز کھائیں پورے یقین کے ساتھ کھائیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے یہ دیکھیں میں نے اب ان سب چیزوں کو بھوننے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کیا اب ان کو میں پیس لوں گی سوف کو میں الگ پیس لوں گی باقی سب چیزوں کو بھی الگ میں پیس کے یہ دیکھیں میں نے سب کو کٹھا کر لیا اور اب ان کو میں نکال کے مکس کروں گی یہ پھکی آپ نے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے گرم پانی کے ساتھ لینی ہے اور ایسے ہی رات کو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے لینی ہے گرم پانی کے ساتھ اب میں اس میں سولٹ شامل کر رہی ہوں آپ کے پاس وائٹ بلیک جو بھی ہے شامل کر دیں اور اس میں میں نے کلونجی شامل کی ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی شفاہ رکھی ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اس میں کلونجی میں تو وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی کلونجی کو آپ پیسیں گے نہیں آپ ایسے ہی اس کو ثابت ہی شامل کر دیں گے اس میں اور آپ ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بی پی ہائی ہے جن کا وہ آپ اس کو ریگلر نہ کھائیں آپ احتیاط کریں جیسا کہ آپ کو سوٹ کریں اس حساب سے آپ کھائیں اگر آپ کا بی پی ہائی ہے تو آپ سولٹ ایڈ نہ کریں اس میں یہ دیکھیں پکی میری تیار ہے اور آپ سب بھی بنائیں اور کھا کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی